اتنا زیادہ پھول آئے گا آپ کے اپراجیتہ میں کی آپ توڑتے توڑتے تھک جائیں گے اتنا زیادہ اس میں فلاورنگ ہوتی ہے بس یہ آپ کچھ باتوں کا دھیان رکھیں آپ کے اپراجیتہ میں بھی خوب زیادہ اسی طریقے سے فلاورنگ ہوگی جس طریقے سے یہ دیکھئے میرے پورے پودھے میں ہو رہی ہے خوب اچھے سے فلاورنگ میں آپ کو دیکھاؤں یہ دیکھئے نیچے بھی ابھی کچھ فلاور آ رہے ہیں اور یہ دیکھئے یہاں پہ کافی اچھا یہ ایک بہت اچھا پودھا مانا جاتا ہے اپراجیتہ کا یہ دیکھئے یہاں پہ فلاور اس میں ایک وائٹ کلر کا آتا ہے اور یہ دیکھئے اس طریقے کا آتا ہے یہ کلر یہ کافی اچھا پودھا ہوتا ہے اسے آپ اپنے گارڈن میں ضرور ایڈ کریں یہ ونٹر میں کافی اچھا فلاور دیتا ہے برساس سے اس میں فلاورنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے پورے مارچ تک اس میں ایک دم اچھی فلاورنگ ملتی ہے گرمی میں اس کی ساری لیف گر جاتی ہے نیچے کی طرف کیونکہ اس کا پتجھڑ کا موسم آ جاتا ہے اس میں اسے آپ زمین میں لگائیں یا گملے میں لگائیں دونوں جگہ ایک دم اچھی یہ فلاورنگ کرتا ہے یہ میرا اپراجیتہ زمین میں لگا ہوا ہے اپراجیتہ پلانٹ کو یہ دیکھیں اسے ایک دم اچھی خات دیں گے آپ تو چاہے لکویڈ والی چاہے کوئی بھی ورمی کمپوشٹ یا کوئی بھی خات اس میں اسی سے خوب اچھی فلاورنگ ہوگی اور اسے لگانے کی بات کر لیں تو اس میں سیٹ پوٹ بنتا ہے یہ دیکھیں جب یہ فلاور سپنٹ ہو جائے گا پھر یہاں سے سیٹ پوٹ بنے گا تب اسی سیٹ پوٹ سے آپ اسے لگا سکتے ہیں اور اسے اگر آپ گملے میں لگاتے ہیں تو کسی بھی گملے میں لگا سکتے ہیں چھوٹے گملے میں یا پھر بڑے گملے میں لگائیں گے کافی اچھا چلے گا زمین میں لگائیں گے تو پورا یہ آپ کے گارڈن میں جتنی بھی دیوال جہاں جہاں آپ اسے کریں گے وہاں پہ پورا یہ ایک دم پھیل جائے گا پورے میں آپ کے گارڈن میں اور دیکھنے میں کافی اچھا لگے گا اور اس کی دیکھیں اپراجیتہ ٹی کون کون پی آئے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا میں بھی اپراجیتہ کی ٹی بنایا ہوں کئی بار کافی کڑوی ہوتی ہے لیکن یہ بہت فائدہ مند بھی ہوتی ہے یہ دیکھیں اس کا فلاور کافی اچھا ہے تو آپ بھی اپراجیتہ کو ضرور اپنے گارڈن میں ایڈ کریے کافی لو مینٹیننس والا پلانٹ ہے ایک دم اچھے سے آپ کے گارڈن میں چلے گا بس اسے ایک بار اگر آپ لگا دیں گے پھر یہ بی جسے ہمیسہ آپ کے گارڈن میں گرو ہوتا رہے گا کبھی ختم نہیں ہوگا اس کا فلاور جب کھلتا ہے تو ایک دن تک رہتا ہے اسے آپ اسی رائم توڑ لیں گے تو آپ اپنے کسی بھی کام میں یوز کر سکتے ہیں اس کا فلاور یہ دیکھئے پورے پلانٹ میں ایک دم بھر بھر کے کم سے کم دو سے تین سو پھول آتے ہیں ایک دن میں اتنے زیادہ آتے ہیں بس اسے آپ وہی لکوڈ والی خات دیجئے ایک دم اچھے سے آپ کے پودھے میں خوب اچھی گروہت ہوگی اور خوب بھری اری پتیاں رہیں گی اس کی لیف تو اتنی خاص ہوتی نہیں ہے مین اس کا سب سے اچھے اس کا فلاور ہوتا ہے تو اسی لیے اسے لوگ جیدہ لگانا پسند کرتے ہیں اپراجیتہ کو تو آپ بھی لگائیے اپنے اپراجیتہ کو خوب اچھے سے اسی طریقے سے خوب اچھے سے آپ کے گارن میں ہو جائے گا